دوستوں سنجے راؤت کو لے کر نئی خبر ہے سنجے راؤت کو لے کر بڑی خبر ہے اور سنجے راؤت کی زندگی راؤت کی آگے کی لائف پراوین راؤت پر پس گئی ہے جی ہاں پراوین راؤت کی زد پر زندگی اٹک گئی ہے کنڈیشن یہ ہے کہ سنجے راؤت کوٹ میں چلاتے رہے گڑ گڑاتے رہے بولتے رہے لیکن کوٹ نے ایک نہیں سنی اور کوٹ نے بھی راؤت سے ان کی باتوں سے پیٹ پھیر لی اور پھر تو حالات خراب ہو گئے 9 نومبر کے فیصلے سے پہلے بڑا بوال ہو گیا کیونکہ 9 نومبر کا فیصلہ سنجے راؤت کے لئے زندگی بھر کا رونا بھی ہو سکتا ہے تو کیا ہوا کورٹ میں ایسا کیوں پرابین راؤت پر اٹک گئی سنجے راؤت کی زندگی سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں یہ سنجے راؤت کے لئے کتنا بڑا سیٹ پیک ہے کتنا بڑا جھٹکہ ہے کمنٹ ضرور کریں چینل کے ساتھ جڑکا چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو سنجے راؤت کی زمانت کی آچکہ پر 2 نومبر کو سنوائی ہوئی جس پر کورٹ نے دونوں طرف سے دلیلیں سنی حالکہ کورٹ میں کئی دن سے بحث شل رہی ہے جس میں ایڈی کی طرف سے بھی سنجے راؤت کی طرف سے بھی وکیلوں نے اپنی اپنی بات رکھی ہیں مانا جا رہا تھا کہ 2 نومبر کو فائنل سنوائی ہوگی اور اس کے بعد پیسلہ بھی آ جائے گا اور جب 2 نومبر کو سنوائی شروع ہوئی تو سنجے راؤت کو بھی یہی لگ رہا تھا حالکہ ماملہ تب بگڑ گیا یا کہیں کہ تب اٹک گیا جب راؤت کی آچکہ پر پیسلہ کورٹ نے آگے کے لئے ٹال دیا اور 9 نومبر کی اگلی یعنی کی نئی تاریخ دے دی اب یہ بھی ٹھیک تھا لیکن یہی پر کچھ ایسا ٹویسٹ ہوا کی پراوین راؤت کے بھروسے سنجے راؤت اٹک گئے جی ہاں سنجے راؤت کی زندگی اٹک گئی ایسا ہی ہوا کورٹ میں اصل میں سپیشل پیمیلے کورٹ میں سنجے راؤت کی زمانت کی آچکہ کے ساتھ ساتھ پراوین راؤت کی زمانت کی آچکہ پر بھی سنوائی ہوئی اور ایک ساتھ دونوں پر کورٹ نے کہا کہ ان دونوں کا پیصلہ 9 نومبر کو ہوگا اسی دن پیصلہ دوں گا کسے زمانت ملے گی کسے نہیں ملے گی اب اس پر ایڈی کے وکیل کی طرف سے سوال پوچھ لیا گیا کیا دونوں کا پیصلہ ایک ساتھ آئے گا ایسا مانا جائے تو یہی پر کورٹ نے حیران کر دیا جی ہاں دوستوں کورٹ نے ساپ ساپ کہا کہ ایسا نہیں ہوگا ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا پہلے پروین راؤت پر پیصلہ آئے گا اسی کے آدھار پر تیہ ہوگا کہ سنجے راؤت کا کیا ہوگا سنجے راؤت کا پیصلہ کیا ہوگا اب یہ سننا تھا کہ سنجے راؤت کے وکیل پریشان ہو گئے ترند کھڑے ہو گئے دل ملا اٹھے کورٹ کے اندری راؤت کے وکیل نے پوچھ لیا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ کسی اور کی وجہ سے میرے کلائنٹ یعنی کی سنجے راؤت کی زمانت پر پیصلہ دیا جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ دونوں الگ الگ یاچکائیں ہیں دونوں پر الگ الگ پیصلہ ہونا چاہیے پروین راؤت کے پیصلے کا اثر سنجے راؤت پر ان کے پیصلے پر ان کی زمانت کی یاچکہ پر اثر ہونا نہیں چاہیے اب اس پر کورٹ نے بھی ترند جواب دیا کورٹ نے کہا کہ پروین راؤت کے ذریعے سنجے راؤت کو پیسے پہنچائے گئے اور منی لڈننگ کیا گیا یہ آروپ ہے تو ساپ ہے کہ ماملہ آپس میں جڑا ہوا ہے اور پروین راؤت پر ہی پیصلہ پہلے ہوگا اور اس میں ایڈی نے پروین راؤت کو سنجے راؤت کا ایڈی مانا ہے سیوگی مانا ہے تو پہلے سیوگی کی زمانت پر پیصلہ ہوگا اور اس کے بعد ہی سنجے جن کے کھاتے میں پیسے گیا ان کی زمانت پر پیصلہ ہوگا جن کے کھاتے سے یہاں کہیں کہ جس کے ہاتھ سے پیسے گیا اس پر پیسلہ اس پر سنوائی پہلے ہوگی اور ساتھی کوٹ نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ دونوں کا پیسلہ نو نویمبر کو آ جائے اب اس کے بعد تو خود سنجا راؤت سنجا راؤت کے وکیل ان کے لوگ سن رہ گئے کیونکہ پورا کا پورا ماملہ پراوین راؤت پر اٹک گیا تھا پراوین راؤت جس سے کہ اب تک سنجا راؤت اور ان کے وکیل کنی کاٹ رہے تھی پراوین راؤت کو بلکل الگ تھلگ کر دیا گیا تھا اور سارا کا سارا آروب سارا دوش پراوین راؤت پر مڑا جا رہا تھا تو اب سنجا راؤت کی زندگی انہی پراوین راؤت کے بھروسے پر اٹک گئی ہے پراوین راؤت لمبے سمیں سے کہتے رہے ہیں کہ انہیں زمانت بھلے ہی نہ ملے لیکن انہیں مکھے آروپی نہ مانا جائے کیونکہ وہ اکیلے آروپی نہیں ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور اب یہاں پر یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کیا یہ مانگ یا کہیں کہ یہ زد سنجا راؤت پر بھاری پڑ جائے گی کیونکہ اگر انہیں زمانت نہیں ملتی ہے تو پھر ماملہ سنجا راؤت کے لئے بھی بگر سکتا ہے پراوین راؤت کو بیل نہیں ملی تو سنجا راؤت کو بھی بیل نہیں ملے گی یہ اچھی طرح سے سب ہی جانتے ہیں اور یہ بس سنجا راؤت کو بھی پتا ہے اسی لئے تو ماملے کو الگ سے دیکھنے کے لئے کہا گیا لیکن کوٹ نے سنا نہیں مانا نہیں ساب ساب کہہ دیا کہ پہلے پراوین راؤت پر پیسلہ ہوگا اور اس کے بعد ہی تیہ ہوگا کہ سنجا راؤت کا کیا ہوگا اور ایک طرح سے سنجا راؤت کی باتوں پر پیٹ فیڑ لی تو کل ملا کر سنجا راؤت کی زندگی اب پراوین راؤت کے بھروسے تیہ ہو گئی ہے انہی پراوین راؤت کے بھروسے جنہیں کی پوری طرح سے دودھکار دیا گیا تھا سنجا راؤت کی طرف سے جنہیں پہچاننے جاننے تک سے انکار کر دیا گیا تھا اور صرف اتنا کہا گیا تھا کہ ہاں پرانی پہچان ان سے رہی ہے لیکن لین دین جیسا کچھ نہیں ہے ان سے پیسہ لینے دینے جیسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہاں اب یہی پر ان کی زندگی یعنی کہ سنجا راؤت کی زندگی انہی پراوین راؤت کے بھروسے پر تیہ ہوگی تو آپ کا کیا ماننا ہے دوستوں کیا سنجا راؤت کی زندگی یا پوری طرح سے ختمانی جائے یا کہیں کہ جیل کے اندر ہی چلے گی ایسا مانا جائے کیونکہ پراوین راؤت کو زمانت ملے گی اس کی سمبابنا بہت کم ہے بلکل نہیں کے برابر ہے لہٰذا انہیں نہیں ملی تو سنجا راؤت بھی اٹک جائیں گے تو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو سنجا راؤت کے حالات کسی سے چھپے نہیں ہیں سنجا راؤت جیل کے اندر ایک ایک دن نہیں بلکہ ایک ایک گھنٹہ ایک ایک منٹ گن رہے تھے جیل کے اندر صرف دو نومبر کا ہی انتظار کر رہے تھے تاکہ کیسے بھی ان کی بیل پر فائنل سنوائی ہے اور کیسے بھی راؤت کو زمانت مل جائے حالکہ پچھلی سنوائی میں ایسا کچھ ہوا بھی نہیں جس سے کی لگے کہ سنجا راؤت کے پکش میں پیس لائے گا لیکن پھر بھی سنجا راؤت کو شاید لگ رہا ہوگا کہ اس پر انہیں بیل مل جائے گی لیکن بیل سے پہلے ایسا ہنگام ہوا کی ایک بر پھر سے یہ ان کی زمانت پر بیل پر بھاری پڑنے والا ہے اب دو نومبر کی صبح صبح سنجا راؤت تیار ہو گئے گھر سے آیا ناشتہ کیا اور راؤت نے دواب بلی اور اس کے بعد جیل کرمیوں کے ساتھ جیل کی وین میں بیٹھ کر سپیشل کوٹ پہنچ گئے جہاں سنجا راؤت کی زمانت پر سنوائی ہونی تھی سنوائی ہمیشہ کی طرح گیارہ بجے شروع ہونی تھی اور جیل کرمی سنجا راؤت کو لکھ کر ممبئی پولیس کے ساتھ صبح قریب ساڑھے دس پجے کے آس پاس کوٹ پہنچ گئے اب کوٹ میں کیا ہو وہ دیکھئے کوٹ پہنچتے ہی سنجا راؤت کے سمرتکوں نے باہر ہی انہیں گھیر لیا جی ہاں کوٹ کے اندر پہنچنے سے پہلے ہی بڑی سنکھیا میں پہنچے سنجا راؤت کے سمرتکوں نے انہیں گھیر لیا نارے بازی کرنے لگے اب ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ سنجا راؤت نے ہی اپنے سمرتکوں تک میسیج پہنچایا ہوگا کہ دو نومبر کو ان کی فائنل سنوائی ہے زمانت مل سکتی ہے اور ہو سکتے کہ اسی وجہ سے اتنی بڑی سنکھیا میں سنجا راؤت کے سمرتک کوٹ کے باہر پہنچے ہوں آگے دیکھئے اب اتنے سمرتک اس سے پہلے کبھی نہیں رہے لیکن اس بار راؤت کے سمرتکوں کی بڑی سنکھیا پہنچی تھی حالات یہ ہو گئے کہ راؤت کو کوٹ روم تک لے کر جانے میں دکت ہونے لگی خوب نارے بازی ہوئی راؤت کے سمرتکوں نے خوب ہنگامہ کیا بوال کٹا کچھ دیر تک تو مومبائی پولیس کے سپاہی بھی چپ چپ رہے لیکن جب معاملہ زیادہ آگے بڑھ گیا پانی سرک کے اوپر سے نکلنے لگا تو پھر تو مومبائی پولیس بھی جوش میں آگئی اور سنجا راؤت کے سمرتکوں کو دے دیا قرارہ جواب جی ہاں سنجا راؤت کے سمرتکوں کو وہاں سے کھدیڑا گیا بل کا پریوک کر کے وہاں سے ان کو ہٹایا گیا دور کیا گیا اور تب جا کر سنجا راؤت کو کوٹ روم تک لے کر جایا گیا حالانکہ اس دوران راؤت کے سمرتکوں کی نارے بازی ہنگامے بازی جاری رہی لیکن اب سنجا راؤت کو آگے لے کر جایا جا چکا تھا ٹھیک گیارہ بجے سنوائی بھی شروع ہو گئی اور سنوائی شروع ہوتے ہی کوٹ میں سب سے پہلے یہی معاملہ اٹھ گیا کی کوٹ میں اتنا زیادہ ہنگامہ کیوں جی ہاں کہاں تو سنجا راؤت کی بیل کی سنوائی بیل پر پیسلہ اور وہ بھی ان کے پکش میں پیسلہ آنے کی امید کر رہے تھے سنجا راؤت اور کہاں ان کے اور ان کے سمرتکوں کے ہنگامے پر سوال اٹھنے لگ گئے ایڈی کے وکل نے سیدھے سیدھے آروپ لگا دیا کہ سنجا راؤت اس پورے معاملے میں دباہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لئے اتنا زیادہ حجوم یہاں پر بلائے گئے ہیں اور اسی لئے اتنے سمرتک یہاں پر بلائے گئے ہیں اور جب جیل کے اندر ہیں تو ایسے حالات ہیں تو جیل سے باہر جائیں گے تو ان کے حالات کیا ہوں گے کہاں نہیں جا سکتا ہے اسی لئے زمانت بلکل بھی نہ دی جائے حالانکہ سنجا راؤت کی طرف سے کہا گیا کہ سمرتکوں کو انہوں نے نہیں بلائے ہیں وہ خود سے ہی آئے ہوں گے اس پر وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اور کسی کو روک بھی نہیں سکتے لیکن ہاں یہاں پر سنجا راؤت کے خلاف یہ معاملہ جا چکا تھا راؤت نے تو فائر کیا تھا لیکن یہ بیک فائر ہو گیا خود ان کو ہی لگ چکا تھا اور شروعات میں ہی کوٹ کے اندر سنجا راؤت اور ان کے وکیل بیک فوٹ میں آ گئے ان کا داو الٹا پڑ گیا حالانکہ اس کے بعد کئی طرح کی دلیلیں ہوئیں سنوائی بھی ہوئیں جو کہ یہ خبر بننے تک جاری رہی